اسلام علیکم اس میں آئیشہ نزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل پیر کو وزیراعظم شہباز شریف نے اس ہار ڈاک کی قیادت میں اپنی فائننس ٹیم کو ریسکیو کیا اس سوچ بچار کے ساتھ کہ جو پاکستان ہے وہ بلکل ڈیفولٹ ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں اعلان کیا کہ پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا کیونکہ ان کے طرف سے مزید وضاحت کی گئی کہ ان کے انتظامیہ کو آئی ایم ایف کے کرز کی سخت شرائط قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو سابق پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے جو وعدوں کو پورا نہ کرنے کی نکامی بڑھتی گئی ہے اس کی وجہ سے جو کرزہ دینے والے ہیں وہ پاکستان پر اب مزید اعتماد نہیں کر رہے ہیں لیکن چونکہ شریف نے کہا کہ پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا لیکن مستر شریف کی یہ یقین دھیانی ہے وہ کافی نہیں ہے کیونکہ ایسی وجہہ سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ابھی بھی سوچ بچار جا رہی ہے حالانکہ پاکستان میں اس سال جو مالیاتی بہران شروع ہوا ہے اس کے باوجود بھی پاکستان نے اس سال کے ایک بھی کرز کی ادائیگی میں کوئی تاخیر نہیں کی ہے فقط جو ایک سب سے بڑی تشویش ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے فورن ایکسینج ریزروز ہیں وہ چار سال کی کم ترین یعنی سکس پینٹ سیون بلیر ڈالر تک گر جانا ہے کیونکہ جو آئی ایم ایف کی کشیدگی ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا ان فلو ہے وہ بلکل ڈرائی اپ ہو کے رہ گیا مزید ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان اور فنڈ کے درمیان اختلافات موجود ہیں لیکن یہ لیمٹڈ نہیں ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے نا تو حکومت کے سلاف سے متعلق جتنے بھی اخراجات کی ایک ایسٹیمیشن تھی اور جو ہمارے بجٹ سے ریلیٹڈ اہداف تھے ان سب کو پورا کرنے کے لئے کافی ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنے میں ناکامی ہوئی ہے اور یہ ناکامی اگر دیکھا جائے تو ہمارے مالیاتی خساری کی ایک وجہ بنی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کی تو پی ٹی آئی کی جانب سے جو موجودہ حکومت ہے اس پر وقت سے پہلے انتخابات کروانے کے لئے اور اس بات کے لئے کہ جو وہ اعلان کر دے کہ انتخابات ہو رہے ہیں اس کے لئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور دباؤ ڈالنے کے لئے ایک مخصوص بیانیاں جو ہے وہ پیش کیا جائے نیوز کانفرنس سے قبل پی ٹی آئی کی سربراہ عمران خان نے قوم کو موجودہ بہران سے نکالنے کے لئے قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے معیشت کی ایک خوفناک تصویر کا شیکی تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایسا کرنے میں ہمیں ناکامی ہوتی ہے تو ڈی فولٹ کی طرف ہمیں جانے سے کوئی نروک سکتا یہ دعویٰ چاہے کتنا ہی اگزاجریٹڈ کیوں نہ ہو یہ بگڑتے ہوئے معاشی حالات خاص طور پر گرتے ہوئے زخائر اس کے علاوہ جو 1.2 بلین ڈالر کی اگلی کرز کی قسط کی ادائیگی کے لئے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہے پولیسی سطح پر اس میں تاخیر یہ ساری کے ساری چیزیں اس سے پوری ہوتی ہیں مسلمی نون کو صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لئے آپوزیشن پر الزام نہیں لگانے چاہیے تاہم اس کے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل بھی دیر سے اسی طرح کے وارننگ دیتے رہے ہیں مسلمی نون کی زیرے قیادت جو موجودہ حکومت ہے اس نے یقین تھوڑے ٹائم میں اور کم عرصے کے ٹائم میں ہی جو ہے وہ ڈی فولٹ کے امکانات کو تھوڑا کم کر دیا ہے تاہم انہیں پھر بھی اس سب کے باوجود بھی بڑھتے ہوئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑڑائے اور ان چیلنجز میں اگر مین مین پوائنٹس کو دیکھا جائے تو انفلیشن اس کے علاوہ روپے کے قدر میں کمی آنا اور بڑے پمانے پر اس کے اندر کمی آنا اس کے علاوہ جو ایندھن ہے بجلی ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جانا اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی کرنسی ہے اس کے ذخائر میں کمی بھی شامل ہے ہمارے کے سارے جو بہران ہیں یہ سنگین تشویش کا باس ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پریزنٹ کرائسیز ہیں ان سب کی جو وجہ ہے اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے کنٹری میں انکنسسٹنس ایکونمک پولیسیز رہی ہیں اس کے علاوہ پریورٹیز دی جاتی رہی ہیں بلا وجہ جو طاقت اور لوبیز تھی ان لوگوں کو اور سیاسی طور پر جن کو طاقت حاصل تھی ان لوگوں کو اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں جو نتیجہ ہیں یہ قابل اعتراض مالیاتی حکمرانی کی وجہ سے ہی موجود ہیں ہر حکومت نے وراثت میں ملی خراب معیشت کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے سے پہلے والی حکومت کو ٹھہرایا لیکن کسی نے بھی اسے ٹھیک کرنے کے لئے کچھ نہیں کیا اگر الیکشن کی بات کی جائے تو نیو الیکشن جیسا کہ شیڈیول کے مطابق اس میں بلکل ایک سال رہ گیا ہے اور جو پی ایم ایل این ہے وہ اکانومکلی اگر دیکھا جائے تو وہ بلکل پائنٹ فارم میں نظر آتی ہے کیونکہ جیسے کہ اندھن کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہونا وستی پنجاب اور دیگر جوگوں پر بھی اس کے جو سیاسی سرمائے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو رہے ہیں اب یہ سفر ووٹرز کو خوش کرنے کے لئے شورٹ کر تلاش کر رہے ہیں لیکن یہ سفر کرنے کے لئے ایک بہت زیادہ خطرناک سرک ثابت ہو سکتی ہے جیسے کہ ماضی کے تجربے نے ہمیں دکھایا تھا اب بکت آگیا ہے کہ جو سیاسی مفادات نے موشی پولیسیز کو ڈکٹیٹ کیا تھا وہ سب چھوڑ دیا ہے اب یہ سفر جو ہیں وہ ایک حقیقت بن سکتے ہیں سو دس اس آل آباوٹ ٹوڈے سو چھوڑ دن اللہ حافظ